اسلامیکم ویورز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ہے جسے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ مزدار سے دالچاول کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اور اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اپنی مارننگ روٹین شیئر کروں گی آج کی اور یہ میں نے بنائے ہیں سبز موم کی دالچاول بہت ہی مزدار یہ بنے تھے اور یہاں پہ میں نے لانڈری کی تھی کل اور کل میں نے پھر اس کے بعد کپے وغیرہ سارے ڈرائے کر لیے تھے اور آج جو ہے ان کو سب کو میں نے اپنی جگہ پہ رکھ لیا ڈرائے کرنے کے بعد اور یہاں پہ میں نے کپڑوں کو اس طرح سے ان کی سیٹنگ کرنی تھی اور ارگنائزیشن تھوڑی سی ڈرائرز کی کرنی تھی یہ کپڑے نکالنے کے بعد اس طرح سے کچھ تھوڑی سی کنڈیشن ان کی ہو چکی ہے اور ان کی سیٹنگ کرنی ہے کیونکہ چھوٹی موٹی چیزیں میں ساری یہاں پہ رکھ دیتی ہوں بچیوں کی تو یہاں سے نکالنا آسان ہو جاتا ہے تو اس کی میں نے سیٹنگ کرنی تھی تو کپڑے جو تھے وہ سارے میں نے جو دھولے گئے تھے وہ میں نے تیہ کر کے اس باسکٹ میں رکھتی ہیں اور یہاں پہ جو تھے یہ بچوں کی کپڑے میں اس طرح سے اس باسکٹ میں رکھتی ہوں لیکن یہ کہ یہاں پہ دیکھیں اگر اوپا نیچے کوئی چھوٹے موٹی جیسے گرمیوں کے نکال اور اس طرح کی چیزیں ہوں تو ان کو ڈھونڈا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے میں الگ سے اب ان کو سیٹ کر کے رکھ رہی ہوں یہ ایک بڑا میجر کام تھا کیونکہ یہ میں نے کرنے والا تھا اور یہ آج میں صبح کے ٹائم میں میں نے یہ کر لیا تھا کیونکہ کیلے میں نے لانڈری کی تھی تو جو بھی کپڑے دھولے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ ان کو میں دوبارہ سے رکھ کے جب نکال کے سیٹنگ کروں گے تو میں ایک ہی دفعہ سیٹنگ کر لیتی ہوں تو یہاں پہ پہلے میں نے آئیزر کی کپڑے جو ہیں چھوٹے ہوتے ہیں وہ نکالنا مشکل ہوتا ہے ڈھوننا تو وہ میں نے کپڑے انڈرارس میں سیٹ کرنے ہیں اور علیضہ کے جو فروکس یا سرنگے ڈرسلس ہیں وہ میں نے باسکٹ میں ہی ڈال دی ہیں باسکٹ میں چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ میں نے انڈرارس میں آرگنائز کر لی ہیں یہاں پہ اور اس طرح سے میں ان کی سیٹنگ کر لوں گی یہ درارس دیکھنے میں بہت چھوٹے لگتے ہیں لیکن سپیشیس ہیں آپ اس میں چھوٹی موٹی چیزیں آرام سے رکھ سکتے ہیں تو یہ کام میں نے رکھا ہوا تھا آج کے لیے اور شکر ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے اور یہ اس طرح سے میں اس کی ارگنیزیشن کر لوں گی موسیقی موسیقی ارگنیز کر لی ہیں چھوٹے موٹے جو نکرز وغیرہ اور سینڈوز وغیرہ تھے آج کے لیے وہ میں نے اس والے ڈرار میں سارے سیٹ کر دی ہیں ایک ایک سائٹ پہ اور جو اس کے سیٹس تھے وہ سارے میں نے اس ڈرار میں رکھ دی ہیں یہاں سے نکالنا یوز کرنا بہت ہیزی ہوتا ہے جب بھی کوئی چاہیے ہوئی ہن سے نکال کے پریس کر کے بچے کو پینا دو اور یہ والے ڈرار تھا وہ میں نے اسی باسکٹ میں ڈال دیا ہے کیونکہ اس میں اتنی سپیس نہیں ہے بڑے ڈریسز رکھنے کی اس کے بعد میں آئی تھی کچن میں اور کچن میں اب یہاں پہ میں کھانا بنانا شروع کرنے لگی ہوں اور کھانے میں میں نے بنانی سی سبز مونگ دال کے ساتھ چاول تو مونگ دال میں نے یہاں پہ دوکے چیزر سے بھی ہو دی ہے اور یہاں پہ میں نے پہن لی لیا ہے اس میں پانی ایڈ کروں گی اور دال میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور یہاں پہ میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے پیاز میں نے ایک میڈیم سیز کا پیاز لیا ہے سر سے چوپ کر لیا ہے اور دو ٹاماٹر لیے ہیں لال لال سے ٹاماٹر لینے ہیں اور ان کو اپنے سر سے چوپ کر کے اس میں ڈال دینا ہے میں تڑکے والی مونگ دال بنانے لگی ہوں بہت ایزی یہ بن جاتی ہے ہر گھر میں بنتی ہوگی ریسپی تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگی بہت سیمپل سی اس کی ریسپی ہے لیکن تڑکہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے بہت اچھا سا ٹیسٹ آجائے گھر اس کے ساتھ اسی پوائنٹ پہ میں اس میں نمک ایڈ کر دوں گی ایک چوپ نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے ہاپ ٹیبو سپون میں نے اس میں لال مچ ایڈ کی ہے ہماری لال مچ کا ٹیسٹ تیز ہے اس لیے میں نے کم ایڈ کی ہے آپ اس میں زیادہ اپنے ٹیسٹ کے سب سے ایڈ کر سکتے ہیں ہاپ ٹیبو سپون میں اس میں ہلتی ایڈ کریں ہوں اور ہاں ٹیبو سپون میں نے اس میں دھنیا پاؤڈر ایڈ کیا ہے اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کر لی نہیں ہے تاکہ سارے مسال اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائیں یہاں پہ میں نے چولی کو آن کیا ہوا تھا یہاں پہ یہ پک رہا ہے ساتھ لیکن آپ نے اس کو بوائلہ نہیں دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے پکانا ہے جب تک کہ اچھی طرح سے پک جائے آمین، اپنے لندے میں مکس کر دیا۔ پہلے یہ پکا لوں گی کہ یہ پکا لگیے جب تکتا کسی کر دیا۔ دل اور دیکھ سکتے ہیں یہ حاصلہ بکے دیلوں میں دل اور دلوں۔ تو یہاں پر میں اس کا تدکر ہڑی کر دوں گی۔ پہلے ہمیں اپنے لندے میں مکس کر دینا ہے۔ ہوئی میکس کر دینا ہے مکس کر دینا چاول ہے، مخصوصوں کے سب سے پانی اٹھ کر دیا ہے۔ پانی کو بوائل آرہا تھا تو اس میں چاوال اٹھ کر دی ہیں چاوال میں نے پہلے سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو کے رکھے ہوئے تھے اور اب یہاں پہ میں دوسری سائٹ پہ تڑکہ تیار کر رہی ہوں تڑکے کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے لیا ہے ہاف کپی قریب آئل اور اس پہ آپ نے ڈالنا ہے آدھرکلیسن کا پیسٹ آدھرکلیسن کا پیسٹ آپ نے اچھی طرح سے اس کو لائٹ برون کرنا ہے اور اس پوائنٹ پہ آپ نے سبز مرچے ڈال دینی ہے یہ لال مرچ جو ہے یہ بھی فریش والی لال مرچ ہے مطلب ڈرائیو والی لال مرچ نہیں ہے اس کے ساتھ آپ نے اچھے سے اس کو لائٹ برون کر لینا ہے تو بہت اچھا سا ایک ٹیسٹ آ جائے گا تو یہاں پہ تڑکہ ہمارے بلکو ریڈی ہے اس کو ڈال میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھیاں پہ میں نے بہت مزیدار سا اور ہیلڈی سا میں نے یہاں پہ سیلڈ ریڈی کر لیا ہے پیاز ٹاماٹر کھیرہ سیلڈ اور سیلڈ لیو سبز مرچے سارے چیزیں میں نے کارٹ کے سرن سے ایک باول میں زیادہ سا سیلڈ بنا کر رکھ لیا ہے سمرز ہیں تو زیادہ سیلڈ کھانے کا دل کرتا ہے تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ریفریشنگ سی لائٹس آپ کا لانچ ڈینر منیو ہیں آپ اس کو کسی بھی ٹائم پہ بنا کے انٹھوائے کر سکتے ہیں اور بلکل لائٹسی دال بنے گی بلکل ہیوی نہیں ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا ڈینکیو سو مچ پر واشنگ